بھائی فائنلی آج ہمیں وہ چشمہ مل گیا ہے جو عبداللہ غزی کے مزار کے نیچے ہیں لنگر نیاز کے لیے پکی پکائیں دے گے کہ انسان کتنا بھی دنیا ہے بڑا ہو جائے آخر میں اس کو آنا یہی ہے بھائی یہاں پہ ان کی اصل بیٹاک یہاں تھی ہمائیوں بھائی کچھ چلے گئے خود کچھ بانٹیں گے لوگوں کو یہاں تک تو آج تک میں بھی کبھی نہیں یہ آج ہم ان کو کلا رہے دے کہ یہی ہمیں وہاں پر بھی نہیں کی جائیں لوگ آباد ہونے کے لیے آئے تھے اور پانی کھا رہا تھا تو یہاں کا پانی جو ہے پھرو میٹھا ہوا تھا دوستو ہم لوگ آج موجود ہیں جی کلپنگ کے ایریے میں اور یہاں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں عبداللہ غزی صاحب کے مزار پر آج ہم لوگ یہاں پر میں اور ہمائیوں بھائی جو ہیں یہاں پر کچھ دے گئے ہیں جو لوگوں میں دسٹریبیوٹ کریں گے اس کے بعد مزار پر جائیں گے یہ ساری ویڈیو جو ہے یہ اسی دسٹریبیوشن پر اور مزار کی کچھ انفرمیشن آپ لوگوں کو دیں گے لیکن فلحال ابھی ہم لوگ کبوتروں کو یہاں پہ دہا ڈالتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آؤ میرے نال تو بھئی ہم ہمائیوں بھائی کے ساتھ ہیں ہمائیوں بھئی کیا سین ہے آج کا آج بسکلی ہم نے صبح سبا ایک پلان بنایا ہم نے کہا بیسے تو کھانے پینے کی بہت آئی چیزیں کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کچھ نیکی بھی کمائی جائے نیکی بھی کمائی جائے کیا خیال ہے بابا بیسے کوئی نیکی نہیں کمارے آپ نیکی بھی کماتے رہتے ہیں پر آج ہم نے کہا کہ چلو کوئی نیکی کمائی جائے تو آج ہم جو ہم نے پلان کیا پر آپ کو کال کیا آج ہم بسکلی سید عبداللہ شاہ غازی کے مدار پر آئے ہیں اور ابھی جو ہے ہم جو ہے یہاں تقریباً دیغے کریں گے لوگوں کو جو بھی ضرورت مند ہیں یہاں پر انکل کریں گے اور خاص طور پر جو ہمارے محرومین جو ہے رشتدار ہیں جو جا چکے ہیں ان کے لئے خاص طور پر جس میں آپ کے والد صاحب کے لئے میں نے کیا ہے ہمارے جو سعودی بھائی ہیں ان کے والدین کے لئے خاص طور پر میں ابھی دیغے کریں گے اپنے دادا دادی نانا نہیں اور جتنے بھی یہ تو دیکھیں اللہ میاں جو ہے وہ تو قبول کرتا ہے اس کے لئے دیکھتا ہے بسی لئے اللہ میاں جو ہے وہ ہماری کوشش کو قبول کریں اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اور کبوتروں کو چانہ ڈالتے ہیں یہ بسکلی دیکھیں یہ چنے کی ڈال ہے آئیے بچرہ اور بچرہ بھی ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہمارا پلگرام ہو رہا ہے مدینے جانے کا خانہ کابا جانے کا وہاں پہ بھی دیکھیں یہی کبوتر ہیں اب ان میں سے دیکھیں پتہ نہیں کونز اورڑ کے وہاں پہنچ جائے کونز اورڑ کے وہاں پہنچ جائے وہاں ہماری ملاقات ہو سی آج ہم ان کو کلا رہے دیکھیں یہی ہمیں وہاں پر بھی لے کے جائیں انشاءاللہ میں جب سے یہ عبلو شغازی کا مزار بنا ہے نا اور یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی بیلڈنگ بھی یہاں پہ بن رہی ہے یہ عبلو شغازی کا مزار جب سے بنا ہے تو میں نے فرس ٹائم جو ہے نا یہاں پر میں آیا ہوں اور یہ جتنے لوگ کھڑے میں ہیں یہاں پہ اس کی بیک سائٹ پہ لوگ یہاں سے دے گئے بنی بنائی خریدتے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ کھانے والے ہوتے ہیں ان کو یہاں سے دسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو یہ اچھا سسٹم ہے ابھی چلتے ہیں اندر چل کے بات کرتے ہیں کہ دیکھ بغیر ہے یہاں پہ کتنے کی مل رہی ہیں کیا حساب کتاب ہے کیسے ہم کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی یہ دیکھیں جی ہم جا رہے ہیں ابھی اندر اندر جا کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں پھر سارا دیکھ ہے کتنی کیا سینے چنے پلا ہوگی صحیح ہے یہ یہیں بڑھتی ہے صحیح ہوگیا تو یہ کتنی لینی ہے ہمیں دس دس سہی ہے دس ٹھیک ہے بہتری نہیں آنچ کی لوگی بھئی چنہ پلا ہو یہ رہا چنہ پلا ہو پندرہ لوگ اس میں کھا لیتے ہیں اب یہ یہاں سے اس کے اندر لوڈ کریں گے دس دے گے اور وہ سامنے جا کے نہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے سب ریڈی ہیں سب بھنی بنائی ہیں سب ریڈی ہے یہ اٹھاو یہاں سے خریدو لنگر نیاز کے لیے پکی پکائیں دے گے تو یہ ہر وقت ملتی ہیں یہ خبا سات بجے سے رات کو بارہ ہوئے اچھا جب آئیں گے تیار ملیں گے ایک دن میں کتنی دے گے لوگ لے جاتے ہیں کس دن لوگ زیادہ کرتے ہیں لنگر میں سے یہ زیادہ ہوتا ہے پانچ یہ لے جا رہے ہیں پانچ یہ لے جا رہے ہیں آجو پھر پانچ پانچ یہاں ہی اب لے آئے ہیں اور یہاں پہ ان کا آگے سٹال لگا ہوا ہے پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے ان کا یہاں پہ لوگوں کی لائنے لگی ہوئی ہیں اس طرح سے تو جو بھی کھانا چاہتا ہے وہ یہاں سے آکے کھا لیتا ہے ان کا اس طرح کا پروپر سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ دس دے گے ہو گئی اس کی پلیٹس ہیں یا تھیلیاں منائیں گے شاپر میں ڈال کے دیتے جائیں گے بسم اللہ بسم اللہ ایک پلیٹ بن جاتی ہے پوری ایک مرد کو دیتے ہیں پھر ایک عورت کو دیتے ہیں پھر ایک مرد کو پھر ایک عورت کو اس طرح سے یہ دیکھ یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہونا ہو رہی ہے ہمائیوں بھائی خود چلے گے خود خود بانٹیں گے لوگوں کو آپ نہیں بانٹ رہی بھائی یہاں پہ ابھی ماشاءاللہ سے دس دیکھے جو ہیں وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کروا دی ہیں اور لوگوں نے ماشاءاللہ سے وہاں سے کھالی کیسا رہا ہمائیوں بھائی ماشاءاللہ میں تو ہر جمعہ بانٹوں میں آتا ہوں ایسی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے بہت اچھا لگ مزا آیا بہت اچھا چلے اندر چلے اب اندر چلتے ہیں دعا کرتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اندر عمر شریف صاحب کی بھی قبر اندر ہی ہے وہ سب آپ کو دکھاتے ہیں اندر چل کے مجھوٹے ہیں رکھوا دی ہیں ہم نے اندر اندر آنے کے بعد آپ جب گیٹ سے اندر آئیں گے تو یہاں پہ آپ جھوٹے ہیں سائٹ پر رکھوا دیں گے نظام پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہو گیا اور اب ہم یہاں سے اندر چلے جائیں گے واپ کرتے ہوئے اب یہاں کئی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں کوئی جگہ دیکھتے ہیں نماز کی اور پھر ہم نماز پڑھ کے پھر اوپر جائیں گے ہم لوگ اوپر چلتے جا رہے ہیں مزار کی طرف جا رہے ہیں جب سے مزار یہ تیار ہوا ہے اس کی جو نئی کنسٹرکشن جب سے ہوئی ہے میں فرس ٹائم یہاں پر آیا ہوں کافی اورگنائز ہو گیا پہلے کے مقابلے میں مزار کے بارے میں مزار کے بارے میں تھوڑا سا میں نے ہسٹری کی کچھ بکس میں پڑھا ہے اس وقت ہم آرام سے آئے گاڑی پارک کی پارکنگ ایریا میں اور آگے بہت سالوں پہلے جب آتے تھے لوگ یہاں پہ کشتیوں کے ذریعے آتے تھے کیونکہ یہ جو ان کا مزار ہے اس کے اردگرد سمندر ہی تھا یہ اور کشتی میں آتے تھے اور کافی مشکل ہوتی تھی اس جگہ پہ آنے پہ حضرت عبداللہ شاہ خازی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کری تھی اور ان کی دعا سے سمندر تھوڑا کراچی کا یہ جو سائل ہے تھوڑا پیچھے ہٹ چلا گیا تھا اور یہاں پہ جو ان کے ساتھ حضرت عبداللہ شاہ خازی کے ساتھ جو بزرگ تھے اور جو لوگ تھے جو یہاں آباد ہونا چاہ رہے تھے تو یہاں پانی جو تھا وہ نمکین تھا اور وہ یہاں پہ آباد نہیں ہو پا رہے تھے تو ان کے لیے بھی شاید کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کری تھی اور کسی بزرگ کو خواب میں آیا تھا کہ اس جگہ میچھے پانی کا کوئی چشمہ آپ کو ملے گا اور جو چشمہ یہاں پہ موجود بھی ہے بھائی ہم مزار پہ الحمدللہ آگئے ہیں اور ایک بہت لوگوں کا رش اس طرح فی میلز ہیں اور یہ والا میل والا پورشن ہے اور آپ یہاں دیکھیں تو نماز پڑھنے کی ماشاءاللہ ایک جگہ رکھی گئی ہے بہترین اور وال مزار پہ بھائی ایک سکون تو ہے یہاں پہ آپ اگر یہاں سے جاتے فی میلز آتی ہیں تو آپ بیک سائٹ سے فی میلز وہاں سے آکے فاتحہ پڑھ رہی ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ میلز آ رہے ہیں مرد سارے حضرات آکے دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی نہیں یہاں پہ ابھی فاتحہ پڑھ لی ہے اور اب ہم لوگ واپس جائیں گے نیچے نیچے کہاں جائیں گے ہم لوگ اب بھائی ہاں بیسے کے لئے ہم میں لیاپتر صاحب کی عمر شریف صاحب کی مولانا نورانی سب یہی پر ہیں سب یہی پر ہیں تو ان کے لئے فاتحہ خاندی لے کے چلیں پھر کیا حسین آ رہا ہے بھائی یہاں سے دیکھیں مزار کا باہر والا پورشن بھی آپ کو لکھاتے ہیں بہت ہی حسین اس ٹائم پہ یہاں سے نظارہ آ رہا ہے اور یہ رکھیں یہ جو دربار کا یہ سارا جو آتا ہے اس کے اندر ہی اب یہ مجھے چل کے دیکھنا ہے ہم لوگوں کو پتا کرنا کیونکہ میں بہت عرصے بعد یہاں پر آیا ہوں کہ آمیر لیاکت صاحب کی اور وہ جو باقی جو ہیں کبرے وغیرہ وہ یہاں پر ہیں یا وہ کسی اور جگہ پر ہیں تو وہ چل کے ہم کسی سے پتا کرتے ہیں کیونکہ میں بہت عرصے بعد یہ بننے کے بعد یہ نیو کنسٹرکشن کے بعد فرس ٹائم آیا ہوں لیکن یہ آپ نظارہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اچھے مزار کے بالکل برابر میں اگر آپ لوگو یاد ہو وہ کلپن کے جو جھولے ہر بچے کی بچپن کی یادیں جو ہے نا اب نیچے جا رہے ہیں نیچے جا کے واپس دیکھتے ہیں دوستو یہ محمد عمر شریف صاحب کی قبر آپ لوگو ان کی بھی قبر دکھا دیں کہ انسان کتنا بھی دنیا ہے بڑا ہو جائے آخر میں اس کو آنا یہی ہے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ ان کے درجات کو بلند کرے آچھا جی وہ جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آمیر لیاکت صاحب کی جو ہے قبر ہے یہ بھی یہاں پہ عمر شریف صاحب کی ہے یہاں پہ آمیر لیاکت صاحب کی اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات کو بلند کرے اور مغفرت فرمائے ان کی اچھا بھائی یہ ہے چشمہ مبارک یہاں سے اندر جائیں گے یہ بلکل ہم مزار کے نیچے کی طرف آگئے ہیں وہ مزار ہے اوپر ٹاپ پہ ہم نیچے آگئے ہیں اور یہاں سے اب ہم چشمے کی طرف جا رہے ہیں یہاں تک تو آج تک میں بھی کبھی نہیں ہی ہے آپ پتہ نہیں میں نے کسی ویڈیو میں ہی دیکھا آج تک یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب لوشا غازی کی جو ہے نا یہ بیٹھک بیٹھک کی جگہ ہے یہ یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی اصل بیٹھک یہاں تھی اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں چشمے کی طرف یہاں ہے چشمہ یہاں پہ لوگ آباد ہونے کے لیے تھے اور پانی کھا رہا تھا تو یہاں کا پانی جو ہے پیرو میٹھا ہوا تھا اچھا بھی یہ وہ جگہ ہے دیکھیں لوگوں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ اپنی جو منتیں مانگی ہوئی ہیں کسی نے تالے لگائی میں ہے یہاں پہ کسی نے دھاگے باندے میں اور بیک سائٹ پہ اگر میں آپ لوگوں دکھاؤں کسی نے تو پورا سائیکل کا لاؤک ہی رہا گیا دیا یہاں پہ وہ دیکھیں یہاں چشمہ یہ پائپ گیا ہے وہ اندر اور یہ ہے وہ چشمہ یہ ہے رسط تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو عبدالشاہ غازی کے مزار کا ایک وزیٹ کروایا اوپر تک گئے پھر نیچے آئے پھر آمیر لیاکت صاحب کی جو قبر ہے ان کی عمر شریف صاحب کی قبر ہے وہاں پر گئے پھر اس کے بعد نہیں ہے چشمہ تک گئے بہت ساری چیزیں ہم نے اس کے لئے کی یہاں پہ کچھ ہم نے دس کے قریب جو ہیں دے گئے وہ آپ لوگوں سیٹ اپ بدایا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ آگے لوگ کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی ٹائمنگ بتائیں تو میرا بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بڑے ٹائم کے بعد یہاں پر آئے بڑا اورگنائز ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کہ آپ لیڈیز اور جنٹس کے لئے الگ الگ سیٹ اپ بن گئے ہیں کہ آپ الگ ایک روہ میں جائیں سیکیورٹی کا نظام بڑا اچھا ہے صاف اترا ہو گیا ہے انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز لے کے آپ لوگ کے ساتھ آتے رہیں گے اس ویڈیو کو فیلال یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گئے اللہ حافظ